بسم اللہ الرحمن الرحیم طہارت کے بارے میں آج مسئلہ پڑھیں گے کیا غسل کے بعد نماز کی ادائیگی کے لیے ووضو ضروری ہے یا ووضو ضروری نہیں ہے تو یاد رکھئے گا دوستان اگرامی غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے ووضو کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے اگر غسل میں پورے بدن پر پانی ڈالنے سے پہلے صحیح طریقے سے کلی کر لی ہے اور ناک میں اندر تک پانی ڈال لیا ہے تو اب غسل کے بعد ووضو کی ضرورت نہیں ہے تاہم غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے سنت کے مطابق باقاعدہ ووضو کریں پھر پورے بدن پر پانی ڈالیں غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں اندر تک پانی ڈالنا یہ فرض ہے غسل طہارت اور غسل مسنون میں یہ فضلی سنت ہے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر غسل مسنون طریقہ کے ساتھ وہ غسل کر لیا ہے فرض یہ واجب تھا غسل پھر بھی ناک کے اندر پانی چڑھا دیا کلی سترہ کر لیا ہے اور غسل سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے وضو کر لیا ہے دوبارہ نماز کے لئے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہی جو غسلے کے لئے آپ نے وضو کیا ہے وہ وضو کفایت کر جائے گا واللہ عالم و سواب اللہ پاک سمجھنے